اللہو 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 ہم ایک دو دن نہیں ایک دو مہینہ نہیں ایک دو سال نہیں سب یہاں گزر جائیں گے لیکن ہم ان کے کسی بھی اوصاف کو مکمل نہیں کر سکتے اور غوث العالم تاریخ السلطنت محبوب عزدانی مخدوم سلطان سے شب جہنگیر سنانی کی عذبتوں کے لیے ان کے فضائل کے لیے یہی کافی ہے اتنا سا کافی ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سے شب جہنگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تاغلہ نے جہاں سنان کا انہیں سلطان بنایا تخت و تاج عطا کیا وہی پر سب سے عظیم عظیم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریعت میں پائدہ فرمایا آپ کے لیے آپ کی عذبتوں کے لیے سب سے بڑا تو شرف آپ کو یہی حاصل ہے کہ آپ اولاد فاطمہ ہیں پنجتن پاک کی مقدس آل ہیں رہی بات ہمارے ان احباب کی جنہوں نے اس بات کا تشکرہ کیا کہ غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سے شب جہنگیر سنانی کہ کتابیں بہت کم ہیں اور ہائیں بھی تو منظر عام پر نہیں آ پائیں کم یا کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی ہیں جس کی بنا پر او چیزیں منظر عام پر نہ آ پائیں لیکن خوات مخدوم سلطان سے شب جہنگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ انور کتابوں سے نہیں آپ نے ایک ایسی انجمن تھے وہ جہاں پر بھی وہ بیٹھ گئے علم و عمل زہد و تقوی کا ایسا جوش مارتا ہوا سمندر لوگوں کے درمیان دکھائی دیا کہ آپ تاریخ کے صفحات کو اٹھا کر پلٹھیں یہ چھ سو سا سو سالہ عرصہ جو غصر عالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سے شب جہنگیر سنانی کا گزر رہا ہے اس درمیان دور دور تک ایسا عظیم رہبر و پیشوا نظر نہیں آتا یقینا مخدوم پاک کہ علمی کارناموں کی بات میں کروں جیسا کہ آپ کو معلوم پڑا کہ حضرت سلطان شرف جس شہر میں جاتے تھے جس ملک میں جاتے تھے وہاں پہ جو زبان ہوا کرتی تھی اسی زبان میں لوگوں سے خطاب فرماتے وہاں دستیاب نہ ہوتی تو حضرت سلطان شرف خود تحریر فرما کر کے وہاں پر پیش فرما دیا کرتے حضرت مخدوم سلطان شرف جہنگیر سمنانی اور زبان پر عبور حاصل ہونا اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ سمنان میں ہو یا سمنان کے باہر ہوں فارسی النصر تھے آپ آپ کی زبان فارسی تھی لیکن اگر آپ پہلے عرب کی بھی درمیان رہے یہ دیگر ممالک میں گیا اور وہاں کی زبانیں الگ الگ رہی آپ افغانستان میں آئے پشتون زبان دیکھا تو مخدوم سنانی نے وہاں پر ایسا کوئی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ جہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے وہاں کی زبان سیکھی ہو اور سمجھی ہو بلکہ یہی پڑھنے میں آیا اور یہی مزرگوں کی زبانی سننے میں آیا کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو وہ ملک آتا فرمایا تھا کہ آپ جس جنگیں بھی جایا کرتے تھے جس جنگیں بھی جایا کرتے تھے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کی زبان آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اللہ تبارک تعالی کا آپ پر ایسا کرم ہوتا ایسا فضل ہوتا کہ آپ خود بخود اُس زبان کے مالک بن جاتے اور وہاں کی زبان میں وہاں کی زبان میں اس طرح سے خطاب کیا کرتے کہ پورا شہر وہاں کے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے کہ یہ ہماری زبان کے مالک یہ کیسے بنے انہیں کیسے زبان یہ آئی اس طرح سے کیسے خطاب کیا وہ خود ہی سوچ و فکر میں لگ جایا کرتے تھے سوفی چینل سے جھوٹنے کے لیے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں نوٹیفکیسن کے لیے بیل آئیکون دبائیں ویڈیوز کو لائک کریں اور سیئر کریں سوفی چینل